اللہو 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وآلہ وصحابی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین آمنوا لا تقونوا اللہ والرسول وتقونوا آماناتكم وانتم طالبون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا الا کانت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً عبدہا علا حبیبك خیر الخلق کل لحیم اللہ کریم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے وہ خالق ہے مالک ہے عدم سے وجود عطا کرنے والا ہے انسان کے بدن کے ایک ایک سل ذرے ذرے سے واقف ہے دماغ اس نے خود پیدا کیا دماغ کی سوچوں سے آگاہ ہے دل اس نے خود عطا فرمایا دل کی کیفیات کو ہمان دیکھ رہا ہے عامال اور کردار اس کے سامنے ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں انسان دنیا میں پھنس کر عجیب عجیب مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی جائیں لیکن عجیب بات ہے کہ انسان کناہت نہیں کرتا اسے زندہ رہنے کے لیے دو وقت کھانا چاہیے آرام کرنے کے لیے ایک ہر اور بستر چاہیے محدود ضروریات سے بھی اس کا گزارہ ہو سکتا ہے لیکن بڑھتا رہتا ہے آگے سے آگے ایک بندہ ہے جس کے پاس پورا لباس بھی نہیں لیکن جس کے پاس پورا ہے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے ایک بندہ ہے اس کے پاس جوتے بھی نہیں ایک بندے کے پاس پانچ گاڑیاں ہیں وہ کہتا ہے پانچ کی سات ہو جائے یہ سال چل چکی ہے نہیں ہو جائے یہ انسانی مزاج ہے ایک بندے کے پاس ایک کمرے کا گھر بھی نہیں اور ایک بندے کے پاس محل ہے وہ کہتا ہے کئی محل ہونے چاہیے تو یہ دنیاوی چیزیں اکٹھا کرنا جمع کرنا انسانی مزاج ہے ہر بندہ اپنی بسات کے مطابق اس میں لگا رہتا ہے لیکن یہ یاد رہیں کہ جتنی دنیا بڑھتی ہے اتنے افکار بڑھتے ہیں اتنی مصیبتیں بڑھتی ہیں اتنی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں پھر اس میں ضروری ہے دنیا کمانا منع نہیں ہے منع یہ ہے کہ ہر جائز و ناجائز حلال و حرام کو جمع نہ کرتا جائے جائز طریقے سے محنت کرے تجارت کرے جو جائز ذرائع ہیں حصول رزق کے وہ معروف ذرائع چار ہیں تجارت ہے ملازمت ہے مزدوری ہے اور کاشتکاری یہ چار معروف ذرائع ہیں ان سے نکل کر بھر کوئی ذریعہ بھی آمدن کا ہوگا تو وہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر جب اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور یہ بھی اس کی بہت بڑی عطا ہے کہ ہم مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوئے دنیا میں پہلی آواز ہمارے کانوں میں اذان کی پڑی اللہ کی عصمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی آواز پڑی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لیکن عملی زندگی میں آ کر ایک عجیب تضاد واقعہ ہو گیا ہے کہ ایک وقت میں ہم ایمان کے دعوے دار بھی ہیں توحید و رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں اپنے عاجز ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں دوسری طرف ہم اپنی مرضی کرتے ہیں عطاعتِ الٰہی سے نکل جاتے ہیں سنتِ نبی کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے اس کا ایک حصہ ہے جو جس قوم کی مشابعت اختیار کرے گا قیامت کو انہی لوگوں میں سے اسے کھڑا کیا جائے گا صاحبِ مرکات نے اس کی شرح میں ایک واقعہ نکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب فیرون غرق ہوا تو فیرون کے دربار میں ایک درباری مسقرہ ہوا کرتا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بنا لینا لباس ریسہ پہن لینا ایک لاتھی پکڑ لینا داڑھی اس طرح رکھی ہوئی اسی طرح کے جوتے بنا لینا پورا حلیہ موسیٰ علیہ السلام کا بنا لینا اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تتلاہٹ تھی تتلاہٹ کلام فرماتے تھے تو اس طرح زبان میں تتلاہٹ بنا کر مذاق اڑایا کرتا تھا فیرون کے دربار میں تو وہ فرماتے ہیں جب فیرون اور اس کا لشکر غرق ہوا تو وہ ایک بندہ تھا جو کنارے پہ کھڑا تھا فیرون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ باہر کھڑا تھا تو انہوں نے عرض کی بارے لہا یہ تو مجھے سب سے زیادہ میرا مذاق اڑاتا اور پریشان کرتا تھا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا تو فرماتے ہیں اشاد ہوا کہ نقل صحیح لیکن ہے تو موسیٰ کی تو میری غیرت نے گبارہ نہیں کیا کہ اسے فیرون کے ساتھ لبو دی اپنی سزا الگ سے پا لے گا لیکن غیرت الہی کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ نقلی موسیٰ ہی سری اسے میں فیرون کے ساتھ غرق نہیں کرنا چاہا ہم عملی زندگی میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم سے ہمارا حلیہ اور لباس بھی شریح نہیں رکھا جاتا اور اگر کوئی شریح لباس میں نظر آئے تو اسے گمار یا اجر یا بے وکوف سمجھا جاتا ہے اور جو کافروں کے لباس میں ملبوس ہو وہ معزز ہوتا ہے حلیہ ہمارے بدل گئے چہرے بدل گئے اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی علامہ ابن خلدون اپنے مشہور مقدمے میں فرماتے ہیں کہ کسی قوم کا حلیہ یا لباس اختیار کر لینے والا اس قوم کی ہر برائی کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور اس میں مبتلا ہو سکتا ہے جو بندہ کسی قوم کا لباس اور حلیہ اپنا لیتے ہیں اس قوم کی بڑی بڑی برائیاں اس کی نظر میں چھوٹی ہو جائتے ہیں اور پھر وہ ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ سارا معاملہ جو پایا جاتا ہے قول اور فعل کا تضاد کہ قول ہمارا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور خاتم الانبیاء تمام انبیاء کا بھی نبی مانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی ہمارے ہاں ایک استعلاح ہے ختم نبوت قرآن کے الفاظ سے حضرات علماء نے یہ وضع فرمائی ہے کہ قرآن نے خاتم النبی جین فرمایا تو ختم نبوت کی استعلاح علماء نے وہاں سے لی لیکن عام آدمی اس کا مفہوم سمجھتا نہیں اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی خاتم عربی میں ختم کرنے والے کو بھی کہتے ہیں خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں خاتم اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی کام کی تکمیل کر دے مکمل ہو گیا تو خود حضور نے اس کی وضاحت اپنی حدیث پاک میں فرمائی ہے کہ اگر نبوت کو ایک بہت عالی شان عمارت سمجھا جائے تو کوئی اسے دیکھے اور اس کے ارد گرد گھومیں اس کے کھڑکیاں دروازے درو دیوار اس کا رنگ و روغن تو ایک ایک چیز اس میں مکمل ہے لیکن ایک سل کی جگہ اس میں خالی ہے پوری عمارت مکمل ہے لیکن ایک سل کی جگہ اس میں خالی ہے پھر حضور فرماتے ہیں انا تلک اللبنا تو وہ سل میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ خالی تھی وہ میں نے پوری کر دی اور نبوت کی امارت مکمل ہو گئی اب اس پہ مزید کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت آئے گی یا نیا نبی آئے گا یا نہیں خاتم سے مراد تکمیل نبوت ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی تو جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور وہ ہستی ہیں جن پر یہ عظیم کام نبوت کار نبوت کیا ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ صرف نبوت ہے خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کا ذریعہ نبوت ہے اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے کس بات پہ راضی ہیں اللہ کس بات پہ خفا ہوں گے یہ یہی اصل کام ہے اور یہ سارا کام اللہ کا نبی کرتا ہے نبوت کرتا ہے تو نبوت پہ بھی یقین کا دعویٰ ہے اللہ کی عظمت پہ بھی یقین کا دعویٰ ہے جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں تو جو جو کام منع فرمائے ہیں ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سود کھا لیتے ہیں جھوٹ بول لیتے ہیں دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں تنخواہ لے لیتے ہیں کام پورا نہیں کرتے مزدوری لے لیتے ہیں کام پورا نہیں کرتے بات تک کرنے میں دیانت و امانت کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کریم اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں فرماتے ہیں ایسا کرنے والے لوگ میرے ساتھ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کے مرتقب ہو رہے ہیں بددیانتی کر رہے ہیں یا ایلذین آمنوا لا تقونوا اللہ ابو لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں تو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ خیانت اور بددیانتی کرو والرسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت تو بہت بری بات ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے بہت زیادتی کی بات ہے ہماری زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے اکثریت نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں حج بھی کراتے ہیں ارکان دین تو بھی پکڑا ہوا ہے لیکن جب عملی زندگی میں جاتے ہیں تو بددیانتی پھر شروع کر دیتے ہیں دکان ہے تو وہاں بددیانتی کریں گے پیسے زیادہ لے لیں گے چیز کم دیں گے یا اس کا میار صحیح نہیں دیں گے یا وزن پورا نہیں دیں گے ملازمت کرتے ہیں تو دیانتداری سے اپنے فرائضہ دار نہیں کریں گے حتیٰ کہ مزدوری تک کرنے میں ڈلی مارنے سے باز نہ آئیں گے تو یہ کیوں ہوتا ہے ایمان ایمان کی اگر کوئی دیفنیشن ہو تو کیا ہوگی کوئی چیز ہے ٹھوس ہے مایا ہے کیا ہے کوئی اس کی لمبائی چوڑائی ہے کوئی اس کا طول عرض ہے کوئی کیا ایمان کیا ہے ایمان ایک کیفیت ہے ایک حالت ہے جسے یقین کہتے ہیں یقین جب اللہ کی توحید پہ ہوتا ہے اس کی عظمت پہ ہوتا ہے اس کی کبریائی پہ ہوتا ہے یقین جب اس کے رسول کی صداقت پہ ہوتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے اب ایک بندہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جو گلاس اور اس میں جو پانی ہے اس میں زہر ملا دیا گیا ہے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ تحقیق کر سکیں کہ اس میں زہر ہے کہ نہیں لیکن بتانے والا اتنا سچا ہے کہ وہ کبھی حلط بات کا تصفر نہیں ہوتا اس کی ذات سے آپ کو یقین بے شک نہ بھی آئے لیکن آپ وہ پانی پینے کا رسک نہیں لیں کہ اگر واقعی ظاہر ہوا تو پھر میں تمر جاؤں گا اسدق السادقین رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جن باتوں سے منع فرماتے ہیں وہی زہریلے گلاس ہیں ان میں زہر ہے ان کاموں میں جو ایمان کو کھا جاتا ہے جس سے روح کی موت واقع ہو جاتی ہے اور بدن چلتی پھرتی قبر بن جاتا ہے واجسامہم قبل القبور قبور لوگوں کے بدن قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن جاتے ہیں پھر ہم وہ کیوں کرتے ہیں اس کردار کو اللہ نے فرمایا یہ خیانت ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کے دعوے ایمان بھی ہو اور کردار جو ہے وہ حضور کے حکم کے خلاف ہو تو یہ بددیانتی یہ گناہ تو ہے جرم تو ہے اپنی جگہ پر ہے چوری کی جس کا مال لیا اس کا قصور کیا وہ جرم اپنی جگہ پر ہے کسی کی ساتھ زیادتی کی وہ جرم اپنی جگہ پر ہے اس کے علاوہ دوسری صورت اس جرم کی یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت بھی کی یعنی گناہ صرف اکیلا جرم نہیں ہے ہم نے کسی کا مال لے لیا کسی سے رشوت لے لی کسی کو کسی کی بے عزت ہی کر دی کسی کو لوٹ لیا کسی کو دھوکہ دیا کسی سے جھوٹ بول لیا تو وہ جرم بندے کے ساتھ تو ہے ہی وہ گناہ اپنی جگہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ بد دیانتی بھی تو فرمایا یہ ہرگز نہ کرو اور یہ ہوتا کیسے ہے وہی بات آگے آگئی وَتَخُونُ آمَانَتِكُمُ آپس کے حقوق و فرائض میں جب کوتہ ہی کرتے ہو تو یہ خیانت ہے اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بندے کے ساتھ بد دیانتی ہوئی اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بد دیانتی کی گئی پھر اللہ ہے کریم ہے وہ جانتا ہے وہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہوتے ہو ہر گناہ جان بوجھ کر کرتے ہو کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا تمہیں علم نہ ہو کہ یہ برائی ہے اور کرتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جان بوجھ کر جانتے ہو تعلیمات کا اثر تعلیم دینے والی ہستی کی قابلیت پہ ہوتا ہے ایک بندہ پڑھاتا رہتا ہے سمجھاتا رہتا ہے بچوں کے پلے کچھ نہیں پڑھتا ہمارے ایک ماسٹر ہوا کرتے تھے ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے ماسٹر چھوٹے بچوں کو سکول میں سمجھاتے نہیں کہ لفظ اور حرف کیا ہے بس بتا دیتے ہیں توہے زوہے یاد کرو توہے زوہے کھڑے ہو جو اسے سو سو بار دو رہو تو جب چھٹی ہوتی ہے اور وہ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یاد کرتے جا رہے ہوتے ہیں اوہے 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 وہ توہے زوہے انہیں بھول چکا ہوتا ہے تو وہ اوہے اوہے کرتے بھاگتے جا رہے ہوتے ہیں پڑھانے والے پہ منحصر ہے کہ اس کی تعلیم اس کا طریقہ کیا تھا اس نے صرف بات بتائی یا دل میں ذہن میں بات بچھا دی اب جو کچھ ہم بولتے ہیں جو کچھ ہم لکھتے ہیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں جو بیان کرتے ہیں یہ اساتذہ کا ہی تعلیم کیا ہوا ہے ان اساتذہ کا جن کی تعلیم دل پر نقش ہو گئی وہ زندگی بھر کام آتی ہے سب سے آل اکترین استاد کائنات میں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ اب پندرہویں صدی چل رہی ہے پندرہ سو سال بعد بھی ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی کسی مسلمان گڑریے چرواہے سے آپ پوچھیں اسے لکھنا پڑنا نہیں آتا اسے اردو بولنا نہیں آتا لیکن وہ جانتا ہے اللہ واحد ہے لا شریک عجیب بات ہے وہ جانتا ہے انسان کی روح عالم امر سے وہ جانتا ہے قبر میں حساب کتاب ہوگا وہ جانتا ہے حشر کو میزان پہ احمال تو لے جائیں گے وہ جانتا ہے لوگ جنت میں بھی جائیں گے زندگی کی ابتداء انتہاء اسے کس نے سمجھا ہے اچھا مزے کی بات ہے آپ اس سے پوچھیں اسے پتا ہے یہ کام کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے اہل علم کی بات تو اور ہے جو کسی مدرسے کے سامنے سے بھی نہیں گزرے وہ بھی جانتے ہیں یہ قوت کس کی ہے اس معلم انسانیت انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی تعلیمات نسلن بعدہ نسلن ذہنوں سے ذہنوں میں اور دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی تو لہذا اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ بددیانتی نہ کرو آپس میں حقوق و فرائض کا خیال رکھو آپس میں بددیانتی نہ کرو کسی کا حق مار لینا اپنا فرض ادا نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی کا حق مار لیا جائے اور پھر فرماتے ہیں انتم تالمون تم جانتے ہو تمہیں پتہ ہے میں کیا کر رہا تم اتنے بے خبر نہیں ہو کہ برائی کو یا اچھائی کو سمجھ نہ سکو تم نیکی کو بھی سمجھتے ہو برائی کو بھی سمجھتے ہو تو پھر یہ نہ کرو اب اس کے لیے اس یقین میں جسے ایمان کہتے ہیں اس میں پختگی کی ضرورت ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ ہمیں حضور کی نافرمانی سے روک دے دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے روک دے اپنے فرائض ادا کرنے کی ہمت دے دے اور اس کا سب سے مؤثر ذریعہ جسے قرآن کریم نے بے شمار تعقید کے ساتھ اور بار بار دہرا کر فرمایا ہے وہ ذکرِ الٰہی ہے تو بندہ دوا کھاتا ہے ہر بندہ جو دوا کھاتا ہے وہ اپنے مرض کو دیکھتا ہے کہ دوا کھانے سے مرض میں افاقہ ہوا کے نہیں سارے بندے ایک ہی فراغ سے تندرست نہیں ہو جاتے لیکن افاقہ ضرور ہونا شروع ہو جاتا ہے ایمان والوں کا تو اللہ دوست ہے یعنی ہر مومن ولی اللہ ہے اللہ ولی اللہ ہم جن بزرگوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حسن عقیدت ہے ہمارا حسن زن ہے لیکن اس کی کوئی رسید نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہمارا یقین ہے ہمارا خیال ہے ہماری سوچ ہے کہ یہ بندہ اس کا کردار ایسا ہے اس کا عمل ایسا ہے یہ ذاکر ہے یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے اب تو وہ بھی بدل گیا اب تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں دینے والا ہے اور یہ دعا کرے تو رزق مل جاتا ہے اور یہ دعا ہے لیکن اس کی رسید نہیں ہے یہاں قرآن کریم اور بڑی عجیب بندہ یہ نہیں فرماتا کہ وہ بندہ میرا دوست ہے فرماتا ہے میں اس کا دوست ہوں بڑی بڑا فرق ہے اس بات میں کہ یہ فرما جائے کہ یہ بندہ میرا دوست ہے اور یہ کہا جائے کہ میں اس کا اللہ کرنے فرماتا اللہ وَلِيُّلَّذِينَ آمَنُ ہر ایماندار کا دوست ہے اللہ انہیں ظلمت سے تاریکی سے برائی سے خرابی سے روشنی کی طرف نور کی طرف لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی حالت صدرتے صدرتے صدرتی ہے ایک دم قایہ کلپ نہیں ہوتی انسانی مزاج ایسا ہے لیکن وہ صدار نظر تو آنا چاہیے کہ آدمی کو بخار ہوتا ہے وہ دوائی لیتا ہے تو چلو پہلے دو گھنٹے ہوتا تھا تو کوئی آدھا گھنٹہ کم تو ہو جائے دیر گھنٹہ ہو جائے ایک گھنٹہ ہو جائے چھوڑے نہیں تو کم تو ہونا اس کا دورانیا شروع ہو جائے تو پتہ چلے چھوڑ بھی جائے گا تو جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں اور یہ آخری دوائی لائف سیون ڈرگ دماؤں میں ایک دوائی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں لائف سیون ڈرگ یہ زندگی بچانے والی آخری اگر وہ ناکام ہوگی تو پھر علاج ہوئی ذکر قلبی آخری دوائی اصلاح کی اگر کسی کو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا مرض لائلہ جائے پھر وہ اسی مرض میں مر جائے گا تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کے ساتھ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کتنی دیانتداری برت رہے ہیں ہم یہ اس کا پھل ہے صرف اس پہ رہنا کہ میں صبح اٹھ بھی ذکر کرتا رات کو بھی ذکر کرتا اب میں جھوٹ بھی بولوں تو خیر ہے میں کسی کے پیسے بھی کھا جاؤ تو خیر ہے یہ بات نہیں بنیں گی میں گناہ بھی کرتا رہوں تو خیر ہے گناہ میں برائی میں نافرمانی میں خیر کا کوئی تصور نہیں تو اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ کہ اس دور دی یہ عجیب عجیب عید ہے اللہ کی بجائے لوگوں نے دنیا کی پوجہ شروع کر دی ہے اور لذات دنیا کی اور اقتدار کی اور ہر بندہ ایک دور میں ہے کسی کو امید ہے میں ملک کا سربراہ بن جاؤ اور پیچھے لاکھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ سربراہ تو یہی بن جائے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا یہ رکھ ہمار ہے عجیب بات ہے کوئی یہ معیار نہیں کہ اس بندے کی سوچ کیا ہے اس کا کردار کیا ہے اس کے اختیار میں آئے گا تو یہ کیا حشر کرے گا یہ کوئی نہیں سوچتا صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ بن گیا نا تو پھر میرا اس کے ساتھ تعلق ہوگا کیا خواہ تعلق ہوگا بھائی اپنا تعلق اللہ سے ثابت رکھو اللہ کے رسول سے ثابت اور قائم رکھو اور اس مارگاہ سے اپنے آپ کو منسلق رکھو جہاں کبھی زبال نہیں ہے جس کی سلطنت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ کے لئے جس کی بادشاہ تو اقتدار ہمیشہ سے ہے ہمیشہ کے لئے ہے اس بارگاہ اپنا تعلق قائم رکھو پھر تمہیں کسی کی کیا ضرورت ہے یہ تو وقتی اور موسمی چیزیں ہیں یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے عجیب بات ہے کوئی انہیں یاد بھی نہیں کرتا کوئی نشان بھی نہیں ملتا بلکہ اللہ نے بڑے بڑے نام ور لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا کہ میں چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں تو یہاں حکم دیا جا یاد رکھیں ہر گناہ بد دیانتی علماء حق نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ دو گناہ دو قسم کے ہیں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے پھر ان میں تمیز فرمائی ہے کہ گناہ صغیرہ کون سا ہے اور قبیرہ کون کون سے ہیں لیکن جب اس ساری بحث کو سمیٹھتے ہیں اور نتیجہ اس کا بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں حق یہ ہے کہ گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ گناہ کو بندے کی نسبت سے دیکھا جائے تو چھوٹا بڑا ہے لیکن جب اللہ اللہ کے رسول کی نسبت سے اور یہ دیکھا جائے کہ گناہ نافرمانی کس کی ہے تو پھر کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا معاملات جو بندوں میں ہیں ان میں دیکھا جائے تو ایک بندے نے کسی کا ایک روپیہ مار لیا دوسرے نے اس کا ایک کروڑ مار لیا تو ظاہر ہے یہ ایک روپیہ چھوٹا گناہ ہے جو کروڑ کھا گیا بڑا ہے بندے کی نسبت لیکن جب اس کی نسبت اللہ اللہ کے رسول کی طرف کی جائے کہ یہ نافرمانی کس کی ہے تو فرماتے ہیں پھر کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا سارے بڑے ہو جاتے تو ذکر میں باقائدگی ہی نہیں محنت کی جائے زندگی کی گنتی کی سانسیں ہیں اور یہ آخرت کا خزانہ ہے جتنا سمیٹ سکیں سمیٹ ہیں لیکن یہ دیکھتے رہیں کہ ذکر کی برکات عملی زندگی میں نظر آنی چاہے اور اس کا فائدہ عملی زندگی میں ہونا چاہے گناہ سے دوری ہونی چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اعتمام ہونا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ سلم کے دامان سنت سے وابستہ رہنے کی پوری صحیح کی جائے اللہ کریم ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں اتباع رسالت اور تعایت الائی کی توفیق ارزان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار الارفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین نقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار الارفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سکارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاع ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار الارفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اطوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے